تو اس فیلم کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب جینٹ پہلی بار کوئنٹم ریل میں پھنس گئی تھی یعنی ایک یونیورس ایک دنیا میں وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر کافی کپرا چاہتی ہے پر تب یہ چینل کچھ عجیب سی کیریچرز اس پر حملہ کر دیتی ہے جو کیریچرز اس نے بھی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی تو وہ ان کی حملے سے بچتی ہے ان کا مقابلہ کرتی ہے بہت ساری کیریچرز کو وہ مار بھی لیتی ہے پر تبھی اسی یہاں ایک آدمی ملتا ہے جو گبرایا ہوا تھا اور وہ جینٹ سے پوچھتا ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اصل میں یہ اور کوئی نہیں بلکہ کینگ دا کانگرر تھا جس کے بعد یہ سین ادھر سے شفٹو کر آتا ہے مووی کی ہیرو پر یعنی سکارڈ پر اینٹ مین پر جب سی وہ وینجرز میں شامل ہوا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا تھا لوگ اسی کافی اچھے سے جانے لگی تھی حالانکہ پہلے لوگ اسی اتنا پسند نہیں کرتی تھی پر اب یہی لوگ اس کی دیوانی تھی اور اس کی دوست اب اپنے ڈیٹ کی کمپنی سنبھالتی ہے وہ پیم پارٹیکلز کا استعمال کرتی ہے دنیا کو اچھا فیوجر بھرشے دینے کے لیے یہ پارٹیکلز انرجی طاقت کو بڑھا سکتی ہے اب ان لوگوں کی زندگی کافی اچھی چل رہی تھی کافی کوشت تھی وہ یہاں تک کہ سکارڈ نے اپنے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تھی جسے وہ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا تھا انہوں اب ساری کام چھوڑ کر ایک اچھا انسان اور ایک اچھا باپ بننا جاتا تھا اور ہمیشہ انسانیت کی مدد کرنا چاہتا تھا تب ہی پھر سکارڈ کے پاس کول آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کسی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ پولیس والوں سے علچ رہی تھی ان کی معاملے میں ٹانگ گڑا رہی تھی جب پولیس والے سڑک پر سونی والے لوگوں کو وہاں سے ہٹا رہی تھی تو کیسی انہیں ایسا کرنی سے روک رہی تھی اسی لئے سکارڈ اور اس کی دوست پولیس ٹیشن جا کر اسے چھڑاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے آتے ہیں سکارڈ اسے سمجھاتا ہے کہ ہیرو بننے کے چکر میں تم ایک دن کسی مصیبت میں پھل سکتی ہو تو ان کاموں سے دور رہو اس پر کسی جواب دیتی ہے کہ نئے ڈیٹ اب میں بڑی ہو گئی ہوں میرے پاس میرا اپنا منایا ہوا سوٹ ہے تو میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں تب یہاں سکارڈ کو پہلی بار یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے پاس بھی ایک سوٹ ہے جو اور کوئی نئے بلکہ اینٹ مین کا ہے اور یہ اسی سکارڈ کی دوست نہیں دیا ہے اب اس کے بعد یہ لوگ سکارڈ کی دوست کی گھر جاتی ہے اور اس کی ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوست کی موم اور کوئی نئے بلکہ جنرد ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا وہ سب لوگ اب ایک ساتھ مل کر ہنسی کشی رہیتی تھیں یہاں کیسی جنرد کی ازبن اور بیٹی کے ساتھ مل کر کوئنٹم ریلم کو اور جانے کی کوشش کر رہی ہے یعنی وہی شروعات والے یونیورس دنیا اب جنرد کی ازبن سکارڈ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے اپنی ایڈز یعنی چونٹیوں پر اور بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے انہیں مزید طاقتور بنانے کیلئے جس مقصد کے لئے میں نے پیپ پارٹیکلز کا استعمال کیا ہے جسے یہ ایڈز اتنی طاقت پر ہو گئی ہیں کہ میرے حساب سے کچھ بھی کر سکتی ہے مطلب میں انہیں جو کرنے کا کہوں گا وہ کر سکتی ہے تب یہی کیسی بھی سب کو بتاتی ہے کہ میں نے ایک ٹیوائز بنائی ہے جس کے ذریعے ہم کوئنٹم ریلم کے بارے میں اور بھی جان سکتے ہیں پر اس بات سے جنرد خوش نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے زندگی کے تیس سال وہاں پر گزاری تھی ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس ڈیوائز کی مدد سے یہی رہ کر ہم اس کی بارے میں جان سکتے ہیں پھر کسی ڈیوائز کو آن کر کے ایک ریڈیو سگنل کوئنٹم ریلم میں بھیجتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کو سارا ڈیٹا اکٹا ہو کر انہیں دکھایا جاتا ہے پر جیسے وہاں سے ریڈیو سگنل کا جواب آتا ہے تو جنرد کافی گبرا جاتی ہے اور وہ اس ڈیوائز کو برن کرنے کے لئے کہتی ہے پر جب کسی نہیں کرتی تبا خود ہی بن کر دیتی ہے پر تب ہی چانک وہ ڈیوائز ایک پر پھر خود با خود آن ہو جاتی ہے اور آس پاس کے سبی چیزوں کو اپنی طرف خیشنے لگتی ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی اسی لئے وہ سب ڈیوائز کے اندر چلی جاتے ہیں اور ایک الگی دنیا میں آ گئی تھی جو اور کوئی نہیں تھی بلکہ کوانٹم ریلمی تھی ان کی ساتھی وہ چیٹیاں بھی کوانٹم ریلمی چلی گئی تھی سکوٹ اپنی اینٹمن والی سوٹ میں آ گیا تھا وہ اور اس کی بیٹی کیسی ایک ہی جگہ پر آئی تھی اور اپنی آس پاس دیکھ کر کافی حران تھی کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں آ گئے جبکہ جانٹ کی بیٹی اور ہزبن الگ جگہ پر آئی تھی ان کی ساتھ جانٹ نہیں تھی تو وہ گھبرا گئی تھی اسے دھوڑنی لکھتی اور پھر تبھی جانٹ یہاں آ ہی جاتی ہے وہ گھبرا ہی ہوئی تھی اور ان سے یہاں چھپ کر رہنے کا کری تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی کوئنٹم ریل میں آئی تھی بس الگ الگ جگہ پر تھی ادھر سکوٹ بھی اپنی دوست یعنی جنرل کی بیٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کہنا تھا پر وہ رابطہ نہیں کر پا رہا تھا پر پھر بھی وہ بار بار کسی کو یہ دلا سے دے رہا تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سب یہاں پر محفوظ ہیں ابھی وہ باتیں کری رہی تھی کہ تبھی اجانک ایک کافی بڑا سا کریجر نیچے سے اٹھتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے وہ اپنے جان بچانے کیلئے بھاگتی وہ انہیں ابھی مارنے ہی والا تاکہ ابھی کچھ سوٹ پینے لوگ یا آ کر اپنی پاورز طاقت سے اس کریجر کو مار گراتی اور ان لوگوں کی جان بچانے تھی یہ لوگ دراصل یہی کی کوئنٹم ریلنگ کے ہی رہنے والی تھی جو ان لوگوں کو بھی اپنے لئے خطرہ سمجھ رہی تھی تو پکڑ کر انہیں اپنی ساتھ لے جاتی ہے وہ علیہ کے زبان میں کچھ بول رہی تھی پھر جیسے وہ سکوٹ کو اپنا خاص قسم پر شربت پلاتے ہیں تو سکوٹ کو اب ان کی زبان سمجھ آنے لگی تھی وہ ان لوگوں کو پھر بتاتا ہے کہ ہم یہاں کیسے آئے اور آپ لوگوں کے لئے ہم خطرہ نہیں ہے پر تب ہی ان کی لیڈر سامنے آتی ہے کہیتی ہے کہ تم لوگ اوپر سے آئے ہو وہ راستہ کھل گیا ہے تو ضرور یہاں وہ کانگرر بھی آتا ہوگا یعنی شروعات والا آدمی جو جینٹ کو بھی منا تھا لیڈرین نے بتاتی ہے کہ اس نے ہماری اس دنیا کوانٹم ریلم پر حملہ کرکی اسے جہنم ناک جیسا بنا دیا پر یہاں سکوٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخری کانگرر ہے کون پر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کینگ دا کانگرر ہے جو بہت ترناک اور اچھا انسان نہیں ہے جینٹ کو یہاں کی کچھ لوگوں کا گروپ ملتا ہے جن سے جا کر وہ ملتی ہے وہ لوگ اسے دیکھ کر کافی کچھ ہو گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے اتنا عرصہ اس نے یہاں گزارا تھا یہ دیکھ کر اس کا ہزبن اور بیٹی حیران تھے اب یہاں کی لوگ انہیں ایک بڑا سا انہیں والے کریچر دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس پر سواری کر سکیں جس کے بعد یہ لوگ اس پر سوار ہو کر ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں جینٹ ان دوروں کو بھی وہ ایک خاص قسم پر شربت پیلاتی ہے اور اب ان لوگوں کو بھی یہاں کی زبان سمجھ آنے لگتی ہے اب یہاں جینٹ اپنے دوست سے مل کر اسی مدت مانگتی ہے کیونکہ اس آدمی اور جینٹ نے مل کر کانکرر کا پہلے سامنا بھی کیا تھا اور یہ کافی بہادر کے لائے تھے سب میں ہی کافی مشہور ہو گئی تھی پر یہاں جینٹ کو یہ جان کی کافی برا رکھتا ہے کہ اس کا یہ دوست اب کانکرر کے ساتھ مل چکا ہے یعنی اس نے اسے سولا کا ہاتھ بڑھایا ہے اور وہ اب ان لوگوں کو ہی ڈون رہا ہے یہ سون کٹینوں کو گصہ آتا ہے اسی لیے ہی اس آدمی پر حملہ کر کے اس کی شپ کو چُرا کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر کورٹم ریلن کی لیڈر سکوٹ کو بتا رہی تھی کہ کیسے کانکرر نے ہمارے لوگوں کو مال کر یا اپنی ایک الگ دنیا بنا لی جہاں اس کے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کی طرح ہی خطرناک ہیں اور جو لوگ بچ گئے وہ اسے چپتے چپاتے اسے ہرانے کیلئے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اب اتنی دیر میں کینگ دا کانکرر کے لوگ ان پر حملہ کر دی تھی کیونکہ انہیں پتہ جنگ گیا تھا کہ وہ لوگ انہیں جیارٹ اور سکوٹ یہاں آ چکے تب یہ لوگ ان سے لڑتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں ہنانکہ کانکرر کی ٹیم کافی بڑی تھی کافی بڑی لڑائی چل جاتی ہیں ان کے بیچ کانکرر کے لوگوں نے مضبوط سوٹ پہنے ہوئے تھے اور وہ آگ نگال رہے تھے اسی دوران کیسی دیکھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں کے لیڈر کو پکرنے والے ہیں اسی لیے وہ بغیر کم سوچے ہی اپنے سوٹ میں آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تب یہ دیکھ کر سکوٹ کو بھی جانا پڑتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور اب یہ دونوں با بیٹی اپنے انہیٹمن والے سوٹ میں آ کر اسے لڑنے لگتی اور بڑی بہادری سی بہت سرے لوگوں کو مان کر آتی ابھی ان لوگوں نے اسے کون کا سانس ہی لیا تھا کہ تب ہی ایک بڑی سی روبرٹ مشین ان پر حملہ کر دی تھی وہ آکے گولی گرا رہی تھی حدرناک لائٹ شوڑ رہی تھی اور ساتھی تیز بجلی بھی اسی لیے ان لوگ اپنے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتی مگر تب ہی وہ روبرٹ مشین سکوٹ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ تم سے دوبارہ مل کر اچھا لگا سکوٹ جس کے بعد وہ مشین اپنا چیرہ دکھاتا ہے جسے دیکھر سکوٹ کافی آن رہ گیا تھا کیونکہ یہ اس کا ایک دشمنی تھا جسے سکوٹ نے اس کے سوٹ میں ہی مار دیا تھا تو صاحب ہے اب اس کے دماغوی سوال تھا کہ یہ زندہ اب کیسی ہے وہ پہ انہیں اٹھا کر اپنی ساتھ لیا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس دن میں مرا نہیں تھا بلکہ میں تو کوانٹم ریل میں آ گیا تھا جہاں کینگ دا کانگرر نے مجھے بچایا اور ایک روبورٹ میشین بنا دیا میں یہاں آنے والی ہر انسان پر ہمنا کرتا ہوں ادھر جینٹ اپنے ہزبن اور بیٹی کو یہ کہانی بتا رہی تھی کہ جب میں یہاں کوانٹم ریل میں آئی تھی تم میری ملاقات یہاں کینگ دا کانگرر سے ہوئی وہ بھی میری طرح یہاں پھنس کیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں الگلک پینٹس پر جاتا ہوں پر شپ خراب ہونے کی وجہ سے میں یہی پھنس کیا دراصل میری پاس ایک ایسا شپ ہے جس کی مددسی میں کسی بھی ٹائم لائن میں کس بھی یونیورس میں جا سکتا ہوں آگی جینٹ بتاتی ہے کہ میری اور اس نے مل کر پھر اس کی شپ کی انرجی بول کو ریچارج ہیا تاکہ وہ واپس اپنے گھر جا سکے اور پھر کئی سالوں کی میند کی بعد ہم کامیاب ہوئی گئے کیونکہ ہم نے اس انرجی بول کو چارج کر ہی لیا جس کے بعد پھر ہم اسے کینگ کی شپ میں لگانے لگے اس کا وہ پورا شپی اس کی دیماغ سے کنپ پھٹ تھا جڑا ہوا تھا اور پھر جیسی میں نے اسے چھوا تو میں نے کینگ کی دیماغ کی ہر ایک چیز کو دیکھ لیا جس سے مجھے پتہ چلا کہ نہ جانے کتنے ہی ٹائمز اور دنیاوں کو کینگی برباد کر دیا بلکہ انہی نشت کر دیا جیسے وہ کبھی پائے نہ گئے ہو اور کوانٹم ریل میں وہ فسا نہیں تھا بلکہ کسی نے جان بوچ کر اسے یہاں پسایا تھا تاکہ وہ یہی قید رہی اور باہر آ کر اور کسی دنیا اور ٹائم کو تباہ نہ کر دی پر کیوں کہ اس کا شپ ٹھیک ہو چکا تھا ساتھی اس نے اپنا سوٹ بھی پا لیا تھا اسی لئے اس نے جیرٹ کو کہا کہ میں تمہیں بھی تمہارے گھر چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دنیا تمہارے پلینٹ کو کچھ نہیں کروں گا پر جیرٹ کو یہی بات منظور نہیں تھی کہ وہ میں جیرٹ کو بشک چھوڑ دیں پر باگٹوں کو تباہ کر دیں اسی لئے وہ وہاں سے اپنے سوٹ والے روپ میں آ کر گائب ہو کر اس انرجی بول کو چلا کر وہاں سے باگنے لگتی ہے پر کیونکہ کینگ نے اپنا سوٹ حاصل کر لیا تھا اسی لئے وہ زدہ دور تک نہیں باگ پاتی اس دور جانے پر وہ وہاں تباہی مجھا کر جیرٹ کو باگنے سے روپ دیتا ہے پھر جیرٹ یہاں اپنی طاقت سے اس انرجی بول کو کافی بڑا کر لیتی ہے تاکہ کینگ اس تک کبھی نہ پہنچ سکے اور خود یہاں سے بھاگ جاتی ہے جسے اب کینگ دا کانکورر یہاں پھرس گیا تھا کیونکہ اس کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تھا پر کیونکہ اس کے پاس مضبوط سوٹ تھا اسی لئے اس نے یہاں اپنی دنیا بنا لی جس کے بعد اس کی کافی بڑے ٹیم بھی بن گئی اور جینٹ یہی اسے چھک کر رہتی رہی جس کے بعد اس کیس بڑھنے آ کر اس کی جان بچانے اور اسی گھر لے گیا پر واپس آنے کے بعد ابھی بھی وہ اس شرمینگی میں تھی کہ میر کوئنٹم ریل میں ایک موسٹر کو جگہ آئیں جس کے بعد اس کی بیٹی اسے تلاسہ دیتی ہے کہ فکر مت کریں ہم ایک ساتھ مل کر اسی انرجی بول کو لینے سے روکیں گی اور پھر وہ تینوں نکل جاتے ہیں اس انرجی بول کی تلاش میں ادھر سکوٹ کے سامنے کیرنگ آ گیا تھا جو اسی کسی کو مارنے کی رنگی دیتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا تو تم جا کر اس انرجی بول کو لے کر آؤ تو اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے سکوٹ چلا چاہتا ہے پر جیسی وہ اس جوا کے درمیان میں پہنچتا ہے تو اسے ایک عجیب ہونے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں میری جیسے اور بھی کئی سائن لوگ بن چکی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ جتنا اس بارے میں سوچتا جا رہا تھا اتنے اس کے ہم شکل بن رہی تھی یہ سب اس کی دماغ کا کام تھا وہ ہی سب کر رہا تھا اور پھر سکوٹ جیسے لوگوں کی کیونکہ یہاں ایک کافی پڑے ٹیم بن گئی تھی تو یہاں ان کی بیچ بگدر مچ جاتی ہے کیونکہ یہ سارے باکر اس طرف جا رہی تھی جہاں انرجی بول ہے ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا پر اس چکر میں مین سکوٹ تو وہی نیچے ہی دبا رہ جاتا ہے پر پھر وہ اپنی سارے ہمشکل کی مدد لے کر اوپر چڑ جاتا ہے یہ سارے بلکل ویسا ہی کر رہی تھی جسے چیٹیاں کرتی ہیں مطلب کہ ایک دوسری کی اوپر چڑ رہی تھی اور ایک لمبی سی لائن اوپر کی طرف انہوں نے بناوانی تھی وہ اس سب سے اوپر جا کر انرجی بول تک پہنچ لگی والا تھا کہ تب ہی نیچے گر جاتا ہے پر تب ہی در اس کی دوست آکرم سے بچا لیتی ہے سکوٹ پھر یہاں اپنی پاور تاکس سے اس انرجی بول کو دوبارہ سے چھوٹا بنا دیتا ہے اور تب ہی در جینٹ اور اس کے ہسپنڈ پیا جاتی ہے جینٹ اسے کہی تھی ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ بال کینگ کو مت دینا پر تب ہی در کینگ آ کر سکوٹ سی وہ بال چھین لیتا ہے اس وجہ سے سکوٹ اور اس کی دوست اپنی سوٹ میں آ کر اسے رکنے کی کوشش تو کرتی ہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ انہیں گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ جینٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر اس کا ہسپنڈ روبرٹ مشین سے ڈڑھنے میں مصروف تھا اپنے ساتھ لے جانے کے بعد کینگ جینٹ کو بتاتا ہے کہ جب میں ہر ٹائم لائن میں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ دیری دیری کر کے ساری یونیورس پلینٹ ختم ہو رہی ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ وہی رہنے والے دوبوں کی وجہ سے اسی لئے میں نے سب سے پہلی ٹائم بین کو اپنے قبضی میں کیا اور جتنے بھی پلینٹ یونیورس میلے ٹھیک نہیں تھی خطرناک تھی ان سب کو میں نے ختم کر دیا اور ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جو میری ساتھ تھے اب حالانکہ میں نے ملین ملین لوگوں کو مارا پر مجھے اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر سکوٹ اور اس کی بیٹی کے پاس جینٹ کا ہسپنڈ آتا ہے جس کے ساتھ ان کی اینٹس بھی تھی جو پہلے سے اب کافی بڑی اور طاقتور لگ رہی تھی وہ پھر انہیں بتاتے ہیں کہ ان چینٹیوں نے اس کوانٹم ریلن کی سالوں کی زندگی منٹوں میں بتا دی اور صرف اپنے زغانت کی وجہ سے ہی یہ طاقتور اور ایڈوانس ہوتی چلی گئی ادھر کینگ کے گارڈ جب کیسی کو بھی لے جا رہی تھی کیاٹ کرنے کے لیے کہ تب ہی راستے میں چلا کیسی وہ ان گارڈ سے کچھ کچھ اڑا لیتی ہے انہیں مار کر وہ پھر یہاں کی لیڈر کو بھی ازاد کر لیتی ہے لیڈر کیسی سے کہتی ہے کہ تم سب لوگوں کو یہ میسیج بھیجو کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر کینگ کے ٹاور پر حملہ کرنا چاہیے ہم اسے ہرا سکتے ہیں یہ سن کر کیسی کسی طرح وہ آنکہ سسٹم کو ہے کر کے میسیج دیتی ہے کہ ہم دور ہی ہی ہے اور بالکل ٹھیک بھی تو آپ سب لوگ اب ایک ساتھ مل کر کینگ کے ٹاور پر حملہ کر دیں ہم اسے ہرا سکتے ہیں وہ سبھی لوگوں کی حوصلہ اگزائی کر رہی تھی اور اس کی سارے باتیں سکوٹ بھی سن رہا جس کے بعد وہ سارے لوگ ایک ہو کر ٹاور پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پر کینگ کو بھی یہ بات پتہ چل گی تھی وہ اپنے پوری آرمی کے ساتھ یہاں سے باگنے کی سوچ میں تھا وہ انرجی پول کو اپنے شپ میں لگا کر شپ کو سٹارٹ کرنے یعنی چلانے کا حکم دیتا ہے پر تبھی سکوٹ وہاں اپنی انٹ مین والی سوٹ میں کافی بڑی سائز کے روپ میں آ کر وہاں ہر طرف تباہی مچاتا جا رہا تھا وہ بیلڈنگز کو اپنے موکوں سے اور پیروں سے بڑی آرامسی پر بات کرتا جا رہا تھا کینگ کے شپ اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی پر وہ انہیں بھی بس صرف اپنے ہاں سے ہی سائٹ پر ہٹا کر چینٹیوں کی طرح مسنگتا جا رہا تھا وہ شپ کافی زیادہ تھی کہ تبھی باقی کے لوگ بھی ادھر آ جاتے ہیں کینگ پر حملہ کرنے کے لیے وہ ٹاور کی کافی پاس آ چکے تھے ادھر جب روپٹ مشین کسی کو مارنے ہی والا تھا کی تبھی وہ بھی اپنے ڈیٹ کی طرح اپنا سائز بڑھا کر کے زوردار اسی مکہ مارتی ہے پھر اور اسی مار کر وہی پھینگ دے دیئے اور کہی تھی ہے کہ میں تمہیں ایک موکہ دے سکتی ہوں اگر تم چاہو تو صدر کر ایک اچھا انسان بن سکتی ہوں ادھر کینگ کا شپ بس اڑنے ہی والا تھا کہ تبھی سکوٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی ایک ہی چھٹکی سے شپ کے کئی سارے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے اب کینگ بھی باہر آ چکا تھا اپنی اصلی خطرناک روپ بھی اور وقت کی لوگوں کو وہ مارنے شروع کر دیتا ہے اپنی خطرناک طاقتور لائٹ سے جس کے سامنے کوئی بیٹک نہیں پا رہا تھا اور وہ سارے کی سارے دوڑ دوڑ جا کر گیر رہی تھی یہاں تک کہ سکوٹ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا اسے روکنے کے لیے اس کا حملہ وہ بھی نہیں جیل رہا تھا پھر تب ایک اسے میں گینگوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنا طاقتور اور خطرناک ہوں نہ جانے میں نے کتنے پلانویٹس یونیورس کا خاتمہ کر دیا ہے اور دور میں نے بہت سارے ایوینجرز کی ہیرو کو بھی مار گرا ہے تو تم بھی میری آگے کچھ نہیں اس کے یہ کیتیاں پر بہت ساری ایرز آجاتی ہے جو جانیٹ کا ہزبند اپنے ساتھ لیا تھا وہ ساری کی ساری ایرز ایک ساتھ گینگ پر حملہ کر دیتی ہے ان کی تعداد اتنی زدہ تھی کہ گینگ کے لیے انہیں روکنا بہت مشکل تھا تو اسی لیے اس نے اپنے جانوں طرف ایک شیلڈ بنالی تھی تاکہ وہ نہیں روک سکے پر تب بھی اچانک اس پر روبوٹ مشین کا حملہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے اور اب ایک ساتھ سینکڑوں کی تعدادمی ایرز اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کے ساتھ ہی روبوٹ مشین کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے تبہ جانیٹ انہیں کہت تھی کہ آپ سب جلدی سے ٹاور میں آ جائیں ہم یہاں سے نکلنے لگیں اور کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت ہی کم تھا اسی لیے وہ جلدی سے ٹاور کی اندر آ جاتی ہے جانیٹ نے یہاں انرجی بولتا ہی سمال کر دی ایک پورٹل ایک راستہ بنایا تھا جس کے ذریعے یہ اپنے دنیا میں جانے لگتی ہے وہ سارے تو چلے جاتی ہے پر اب جیسے سکوٹ کی بارے آتی ہے تو اس پر کینگ ہملا کر دیتا ہے اور اسے کافی پورا مارنے لگتا ہے کیونکہ وہ ادراسل سکوٹ کو روک کر خود ہی اس پورٹل کی راستے سے پاہر جانا چاہتا تھا پر یہاں سکوٹ اسے روکنے کے لیے اپنی پاور کی وڑت سے انرجی بولت کو تباہ کرنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر کینگ جلدی سے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر جیسے وہ پورٹل کی پاس آتا ہے تو سامنے سے سکوٹ کی دوست آ جاتی ہے جو اسے مان کر انرجی بول کی پاس ٹرینگ دیتی ہے انرجی بول تو پہلے ہی سکوٹ تباہ کر رہا تھا اسی لیے وہ پھٹنے لگتی ہے وہاں ایک سوڑ دار دھماکہ ہوتا ہے جو کینگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس طرح سے اس کا خاتمہ ہو پاتا ہے پر یہ ڈوب بھی یہاں سے نہیں نکل پاتے کیونکہ وہ راستہ برند ہو گیا تھا لیکن وہ اس بار سے خوش تھی کہ ہم نے کوانڈم ریلم کو تباہ ہونے سے بچھا لیا اب تب ہی کیسی اپنی ڈیوائز کی مدد سے ان کے سامنے دوبارہ سے پورٹل کھول دیتی ہے جسے اب یہ بھی واپس آ جاتے ہیں اب سکوٹ اپنی اس جیت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کے ذہن میں کینگ کی وہ بات آتی ہے کہ ابھی اس سے بھی بڑا خطرہ آنے والا ہے پر اس بارے میں اتنا نا سوچ کر وہ اپنی زندگی انجوائی کرنے کا سوچتا ہے اور کیسی کے ساتھ اپنی بڑی مناتا ہے یہ سارے بھی اب ایک ساتھ بہت خوش تھی اس کے بعد ہم کینگ کی آرمی کو دیکھتے ہیں جس میں الگلک طرح کی الگلک قسم کی بہت ساری کینگ تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس آرمی کی مین کینگ کو اسے پھر یہاں سے نکال کر کوئنٹم ریل میں بیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس یونیورس کو ختم کر رہی تھی جو کم پہلے والا کینگ نہیں کر پایا اور یہ چیز اس ختم کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کے بارے میں سکوٹ بھی سوچ رہا تھا اس کے بعد ہم لوکی اور موربیوز کو دیکھتے ہیں جو اس دوسرے ورزن انہی کینگ کی جو یہ آرمی بنی تھی ان کی مینگ کینگ سے وہ ملتے ہیں جس کے شکر لوکی نے پہچان لی تھی جس کے بارے میں ہم لوکی اس کو بھی بتاتا ہے اب یہ والے دو پوس کریڈٹ سین دکھاتے ہوئے یہ مووی ادھر ہی ختم چاہتی ہے